موسیقی سرور ساز کے قضادان حاضرین آپ سب کو میرا سلام سر شکال امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایک نئے لیسن کے ساتھ تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا آٹھوں لیسن ہے ہم نے پچھلے سات لیسن میں کافی بیسک چیزیں کر لی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی طرح کا ساز بجانا ہو سبی میں یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کا ریاض کرنا بہت لازمی ہے اور یہ چیزیں آپ اچھے سے سیکھیں گے تب ہی کسی کو سکھا بھی سکیں گے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سنگیت کو آگے بانٹے اچھا سنگیت سنیں اچھا بجائیں اور اچھا ہی سکھائیں تو دوستو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پلٹے سرگم بھی کہہ سکتے ہیں آپ دوستو پلٹوں کا ریاض بہت ضروری ہے کیونکہ جن چیزوں کا آپ ریاض پلٹوں میں کرتے ہیں وہی چیزیں آگے چل کر آپ کے بجانے کا لیول ہے اس کو آپ کرتی ہیں اس کو بڑھاتی ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہیں آگے چل کر استادی لیول آپ کے بجانے میں لاتی ہیں چاہے وہ ضرب ہو گمک ہو میڈ ہو کھٹکا مرکی کرنطن یہ سبھی چیزیں جو ہیں جن سے ہمارا بجانہ سندر بنتا ہے اگر پلٹے ہم لوگ ڈھنگ سے نہیں کرتے تو آگے چل کر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ بات کیوں نہیں آرہی ہے ہم سوچتے ہیں کہ کاش ویسا بج جاتا یا ویسا ہم بجا پاتے بس یہ سوچ سوچ میں ہم ہمارا پھر جو ٹائم نکلتا ہے اور پھر ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کبھی بجائیں ہی نہیں پائیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہماری ذہن میں آتی ہیں یہ پلٹوں کے ریاست کی جو کمی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بار بار آتی ہیں سو ہم نے اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ آپ رکھنا ہے روزانہ ریاست کرنا ہے اس سے آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ آپ رہے گا کہ ہاں میں ریاست کر رہا ہوں اور آگے چل کے میرا اچھا جو میں بجاؤں گا ہمارے من میں جو بھی خیالات آتے ہیں ایسے وہ سب ریاست کی کمی سے آتے ہیں دوستو ایسے ایسے مختلف پلٹے ہیں جن سے آپ کی ضرب مینڈ کھٹکا جو گمک ہیں تانے ہیں ہاتھ کی صفائی ہے فورتی ہے سب کلیر ہو جاتا ہے تو ضرورت ہے تو صرف پلٹوں کو سمجھنے کی اور ان کا صحیح سے ریاض کرنے کی پلٹوں کا ریاض ہر کوئی کرتا ہے لیکن ان کا صحیح سے ریاض ہونا بھی ضروری ہے یہ یاد رکھئے کہ جتنا صحیح ریاض آپ کریں گے اس سے کئی گناہ زیادہ آپ پائیں گے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا پلٹا جس میں سارے صور ہم شد میں صور لے رہا ہوں جو بلاول والا ہوتا ہے بلاول تھاٹ کے جیسے ہوتے ہیں یعنی کی نورمل جو بیس نوٹس ہوتے ہیں وہ لینے ہم نے ہم نے ارو بجانا ہے سب سے پہلے ارو کیا ہوتا ہے ترتیب وار جب ہم سارے گاما پادھا نیسا اوپر کی اور شڑا ہی کرتے ہیں اسے ہم ارو کہتے ہیں اور جب ہم ترتیب وار واپس آتے ہیں تو اس کو ارو کہتے ہیں ٹیوننگ میں نے وہی کی ہے پہلی تار نی پر دوسری گا پر تیسری دھا پر کیونکہ پہلے فریٹ سے میں سارے لے رہا ہوں جو ہمارا عرباب کا سب سے اچھا سکیل جو مانا جاتا ہے جہاں سے بجانا کافی ایزی ہوتا ہے پہلے فریٹ سے میں سارے لے رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نے تیون کرنی ہے پہلے فریٹ سے میں سارے لے رہا ہوں آٹھ سٹروک ہم لیں گے سٹروک آپ نے سارے ڈاؤن بجانے ہیں دا کا سٹروک بجانا ہے ڈاؤن سٹروک بجانا ہے کیونکہ جب تک آپ کا لیفٹ ہینڈ نہیں چلتا ہم دا کا سٹروک بجائیں گے جب آپ کا لیفٹ ہینڈ چل جائے گا پلٹ کے اوپر دھیان آپ کا سارا اس کی اور نہیں رہے گا تب ہم بول چینج کریں گے تاکہ آپ کا بجانا جو ہے وہ آپ ایزی سے کر سکیں آٹھ سٹروک ہم نے لینے ہیں آٹھ کے آٹھ ہم نے ڈاؤن سٹروک لینے ہیں پہلے پرٹ پر سا پھر آپ نے دوسرا فرٹ چھوڑ کے یہ تیسرے فرٹ کے اوپر آپ نے تیسری ایم گلی رکھنی ہے رے سا رے پھر اگلی تار پر کھلا بجانا ہے آپ نے گا پھر گا کے ساتھ ما پھر ایک چھوڑ کے پا پھر اگلی تار کھولے پر دھا پھر ایک فرٹ چھوڑ کے دوسرے فرٹ کے پر پہلی انگلی لگا رہی ہے آپ نے نی سا دوبارہ کے دیکھتے ہیں پہلے فرٹ پر سا پہلی تار پہلا فرٹ سا تیسری فرٹ پر تیسری انگلی رے دوسری کھولی تار گا گا کے ساتھ میں پہلے فرٹ پر ما ایک فرٹ چھوڑ کے تیسری فرٹ پر پا تیسری کھولی تار دھا دوسری فرٹ پر پہلی انگلی رکھنی ہے نی اور نی کے ساتھ سا اور آپ نے یہ دھیاں رکھنا ہے کہ جب بھی دوسری انگلی لگائیں پہلی انگلی اٹھانی نہیں ہے بول ہم نے ڈاؤن ہی سارے سٹروک کے پر ڈاؤن سٹروک ہی بجانا ہے تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں اورو کی دوستو اورو شروع کریں گے سیم آٹھ سٹروک ہم نے واپس آنا ہے سیم دا کا سٹروک بجانا ہے یعنی کی ڈاؤن سٹروک بجانا ہے سبی کے اوپر دا 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 ایسی چلے گا ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اورو یہیں سے شروع کریں گے یہ جو تیسرا فرٹ ہے تیسری تار کے اوپر تیسرا فرٹ سا نی کھولے دھا پھر یہاں پر ہم تیسری اوگلی رکھیں گے دوسری تار کے تیسری فرٹ کے اوپر پا پہلے فرٹ کے اوپر ما کھولی دوسری تار گا پھر ہم یہاں تیسری اوگلی رکھیں گے پہلی تار کے تیسری فرٹ کے اوپر تیسری اوگلی رکھیں گے رے اور یہ سا اب یہ ایکسسائز ہماری کمپلیٹ ہوگی دوستو سولہ سٹروگ ہم نے جو لیے ہیں آٹھ اہرو کے آٹھ اہرو کے آرام سے آپ نے صرف ڈاؤن سٹروگ کے ساتھ سارے سٹروگ جو ڈاؤن لگانے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کا ریاست کرنا ہے ایک گھنٹے تک آپ روزانہ اس کا ریاست کریں جلد بھاجی نہ کریں آرام سے ریاست کریں سلو بجائیں شروع کر لیں سلو ریاست کریں اس سے بھی سلو کر سکتے ہیں پھر اپنے آپ آگے چل کے یہ فاس ہو جائے گا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی جلدی ملیں گے ایک نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ خوب ریاست کریں اور خوش رہیں